بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عامل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدیت کہتے ہیں یہ جو جادو ہے یہ نبیوں کے زمانے سے چلتا ہوا رہا ہے یعنی نمرود کے زمانے میں بھی جادو تھا اس کے مذہب کا حصہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادو تھا اور اس وقت فیرون نے اپنے جادو کروں کو بلایا اور جادو کروں سے بات ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور مقابلے میں آنے کے بعد انہوں نے رسیاں پھینکی لوگوں کو سامپ نظر آئے وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا پھینکا تو اس کے اندر کیا ہوا کہ وہ ساری رسیاں کھا گیا تو جتنے جادو کر تھے انہوں نے اس کو اسی وقت اس نے کہا کہ یہ کوئی جادو کر نہیں ہے اور وہ اسی وقت ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہی مان لیا آپ نے سامری جادو کر کا نام سنا ہوگا سامری جادو گر جو امان کا تھا اور سلالہ شہر میں اس کا محل بھی موجود ہے وہاں کی عورتیں آج بھی جو برکہ پہنتی ہیں جو ابایا پہنتی ہیں وہ زمین کے ساتھ ایسے کھسرتا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پاؤں کی مٹی بھی اٹھاتا تھا تو اس کے اوپر بھی وہ جادو گر دیتا تھا آج بھی لوگ پاؤں کی مٹی اٹھاتے ہیں کپڑے اٹھاتے ہیں بال لیتے ہیں جادو کر دیتے ہیں پھر اسی نے وہ بچڑا بنایا جو سونے کا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تھے وہاں پہ چالیس دن انہوں نے اللہ کی عبادت کی حرون علیہ السلام ادھر تھے اس نے ایک بچڑا بنایا اس کے اندر ایک ایسی ٹکنیک اس نے رکھی کہ جب آواز دیتے تو آواز اس کے کان کے اندر سے ایسے گزر کے تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ جواب دے رہے کسی بات کا تو یہ ملک بھی یعنی جادو کا حصہ رہا ہے جادو گر اس میں رہے ہیں تو اس لیے جادو کے بارے میں جادو کے بارے میں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو چکن نہ رکھیے اس لیے چکن نہ رکھیے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس نے حضور علیہ السلام پہ جادو کیا تھا وہ کون تھا لبید بن عصب یہودی تھا اور اس سے پہلے اس کی بیٹیاں جادو کر رہی تھیں اور جب وہ نہ چلا تو لبید بن عصب نے خود کیا جب خود کیا تو حضور علیہ السلام پہ اس کا اثر کیا ہوا دیکھیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام پہ حضور علیہ السلام پہ جادو چل سکتا ہے تو میں اور آپ کیا ہیں ہمارے اوپر تو بہت جلدی چلے گا اس کا اثر آپ کے اوپر کیا ہوا کہ آپ بھولنا تھوڑا سا شروع ہو گئے دنیاوی معاملات میں دینی میں نہیں اور آپ کو بھوک لگنا شروع ہو گئے دو فرشتے آئے ایک پاؤں کی جانب کھڑا ہوا دوسرا سر کی جانب کھڑا ہوا ایک نے کہا کہ حضور علیہ السلام پہ جادو ہوا دوسرے نے کہا کس نے کیا کہ لبید بن عصب نے پھر اس نے پوچھا کس چیز کے اوپر کیا کہ جو بالوں میں پھیرتے ہیں بالوں میں پھسنے والی چیز پہ کہ بالوں پہ کہاں پہ دفن ہے ذروان کونے میں جب یہ پتا کیا تو آپ علیہ السلام صحابہ ازوان اللہ اجمائین کے ساتھ گئے اس کومے میں اس کومے کے پاس گئے تو فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ اس کومے کا پانی ایسے تھا جیسے کسی نے مہندی گھولی ہو اس میں اور اس کے ارت گرد جو درخت تھے وہ ایسے تھے جیسے جنات کے سینگ ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے بند کروا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آرسلہ آپ اس کو نکال کے لے آتے اس کا مفہوم ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری امت کوئی چیز کا بھی یعنی یہ فتنہ ان کے اندر پھیلے یا یہ چیز ان کے اندر پھیلے تو یہ چیزیں برحق ہیں کچھ لوگ اس کو مانتے نہیں کچھ لوگ اس کو جانتے نہیں کچھ لوگ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سے صحف رکھنے کی کوشش نہیں کرتے حدیث باق میں ان کے بارے میں دعائیں آئی ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جب حضور علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اور دعوت جب دی تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری قوم کو پوچھ لیں اگر وہ مان جاتی ہے تو میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں آپ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی قوم کو بلا لیا جب قوم کو بلایا آپ نے قوم کے ساتھ بات کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ اب یہ آپ کے عبداللہ بن سلام ہے اگر یہ مسلمان ہو جائے ان نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتے آگے جو میں بات کروں گا آپ کو اس واقعے کی سمجھ آ جائے گی کہ اس واقعے میں کیا ایسی خاص بات تھی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہو کہ جب قوم کو دعوت دی گئی سردار بھی تھے یہودیوں کے بڑے عالم بھی تھے تو جب اس کو دعوت دی گئی ان کو تو ان نے کہا کہ ہم تو نہیں مان لاتے کہ عبداللہ بن سلام تو وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اٹھے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا اب یہودیوں کے موہ میں جو آیا انہوں نے کبھی نہیں کی تو عبداللہ بن سلام نزی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے مجھ پہ ایسا ایک جادو کیا اگر خدا نہ خواستہ یہ کتابوں میں واضح یہ بات لکھئے خدا نہ خواستہ اگر یہ بات اگر یہ جادو میرے اوپر چل جاتا تو میرا چہرہ گدے کی چہرے کی طرح ہو جاتا ایک صحابی کو یہ بات کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے ہم آپ کا علاج بھی کریں گے ہم آپ کے لیے رہنمائی بھی کریں گے ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہوں گے ہم آپ کو اس کے بارے میں اتنا اگاہ کر دیں گے کہ آپ خود بیٹھے گھر میں اپنا علاج کر سکیں گے دنیا کے بہت سارے ممالک میں میں گیا لوگوں کو دیکھا لوگوں کو دیکھنے کے بعد جب ان کو چیک کیا گیا تو ان کے اوپر آج جادو سے بننے والی جو بیماریاں ہیں کینسر ہے ہارٹ کا مرض ہے اور یہ گندوں کا مرض ہے ہیڈک ہے جو سر میں درد ہوتی رہتی ہے کمر کی درد ہے میدے کی خرابی ہے گردوں کا فیل ہونا ہے اور اس میں دماغی طور پہ یعنی اس سے ڈپریشن کیا جاتا ہے ڈپریشن ہوتا نہیں ہے لیکن کیا جاتا ہے جب ڈپریشن ہوتا ہے بندے کو تو ایک عجیب قسم کی اداسی بندے کے اوپر آتی ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پریشان ہوں پریشانی بتا بھی نہیں سکتا لیکن پریشان پھر بھی ہوتا ہے تو اس لیے جادو جو ہے یہ جادو ہم تو اڑتوں میں اس کو جادو کہتے ہیں کہ جا تو کسی کے پاس جا تو اور اگر عربی میں سہر کہا جاتا ہے اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کالا جادو بھی کہتے ہیں جادو بھی کہتے ہیں جادو کی دنیا میں اگر کتنی بھی قسمیں ہوں دس ہے بیس ہے پچاس ہے سو ہے دو سو ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے جادو کرنے والا آدمی کبھی نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے جادو کر کو جادو گر جو ہوتا ہے خون پینا پڑتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑتی ہے مذہب چھوڑنا پڑتا ہے اسلام میں اگر ہے تو مذہب چھوڑنا پڑتا ہے ناپاک رہنا پڑتا ہے پھر اس کو ناپاکی کے اندر رہتے ہوئے اپنے عمل کرنے پڑتے ہیں